موسیقی 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 تو گنیز بک والوں لوگوں کو لگا کہ واقعی ویواد بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے دونوں کو انہوں نے وہ ریکارٹ کٹیگری ڈیلیٹ کر دی فائنلی تو اس طرح سے ماملہ اور دگڑتا جا رہا تھا پھر فائنلی کیا ہوا کہ جو گیتکار شنکر جیکیسن میں سے جیکیشن تھے انہوں نے دونوں کو الگ الگ سمجھایا کہ جنتہ ہے جو پبلک ہے وہ آپ دونوں کو ساتھ ساتھ سننا چاہتی ہے اور تمام فلمیں ہیں جو آپ دونوں کی آواز کی جنہیں ضرورت ہے اور آپ دونوں کو چھوٹے چھوٹے مدویت بھلا کر سامنے آنا پڑے گا اور جو کچھ بھی کیا دونوں ساتھ ساتھ آئے پھر گانے گانے لگے اور پھر کیا ہوا یہ رفی کی ڈیتھ ہو گئی آخری گانا فلم آس پاس کے لیے گایا تھا انہوں نے محمد رفی کی موت سے پانچ دن پہلے اس کے بعد جب دوہجار بارے کی بات ہے کہ کہیں لطا منگشکر نے انٹرویو دیا کہ رفی نے مجھے لکھت میں خید جتایا تھا اور تب میں نے جا کے یہ دوستی کی پاپس جو رشتے صدارے تھے اس کو لے کر جو رفی کے بیٹے تھے محمد شاہد دوہجار بارے میں بگڑ گئے بہت زیادہ اور انہوں نے دعویٰ کیا ایک پریس کنفرنس کا ڈالی اور وہاں کہا چیلنج کیا لطا منگشکر کو اگر میرے پتا نے معافی مانگی ہے تو وہ لیٹر جو آپ کو لکھت میں ملا تھا وہ پروڈیوز کر کے دکھائیں اس کے بعد یہ بیواد بڑھتے دیکھ کر لطا منگشکر نے اس پر چپی سادلی انہوں نے لگا انہوں نے کہا بھی کہ میں اس میں اور زیادہ جاؤں گی مجھے نہیں معلوم تھا میرے بیان کو اس طرح سے پیش کر جائے گا زیادہ جاؤں گی تو معاملہ اور بگڑتا جائے گا فائنلی یہ معاملہ یہاں جا کے ختم ہوا اور جو لطا کے فین ہیں رفی کے فین ہیں آج کل بھی کئی سوشل میڈیا منچوں پر بڑھ جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں جو غلط فہمیوں کے چلتے جو درار پیدا ہوئی یا کوئی واقعی میں اس لیے وجہ رہی ہوں گی اس طرح کی دلچسپ کہانیاں اس طرح کی بولیوڈ کے اتھیاس سے جڑی کہانیاں بارت کے اتھیاس سے جڑی کہانیاں دلچسپ کہانیاں آپ کو دکھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے ہمارے اس یوٹیوب چینل ان خبرشتری پر دیکھئے سبسکرائب کریے شیئر کریے تینکیو